اسلام علیکم دوستو میرا نام حماد ہے اینڈ آئی ایم اے فاؤنڈر اور سی او آف ایمنٹ کے انجینرنگ آج کا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ ہے پیڈ ماؤنٹڈ ٹرانسفارمر جس کو ہم کہتے ہیں پی ایم ٹی یعنی کہ ہمارے گلی محلوں کے اندر جو ٹرانسفارمر لگے ہوتے ہیں بجلی کی سپلائی کے لیے وہ کہلاتے ہیں پی ایم ٹی اب اس پی ایم ٹی یعنی پیڈ ماؤنٹڈ ٹرانسفارمر کہ آج ہم ٹیٹیل وغیرہ ہم پڑھیں گے تو اس میں آج میں پڑھیں کہ ہم اس کے کہ یہ ایجاد کب ہوا تھا اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے اور پی ایم ٹی کتنے والٹیج سے لے کے کتنے والٹیج تک اس کو لے کے جاتا ہے بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اس میں کافی ڈیٹا آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو لازمان پوری دیکھئے گا تو آگے چلنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو آپ لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے تھوڑے سی ہسٹری بتاتا ہوں کہ یہ ہنگری کے تین الیکٹریکل انجینئرز تھے اور ان کی جو ایٹین ایٹی تھری کے اندر انہوں نے یہ ٹرانسفارمر ایجاد کیا تھا ایک تو یہ صاحب ہیں اوٹو صاحب ہیں مکسا صاحب ہیں اور گیرولے صاحب ہیں ان تینوں نے ملکے جو ہے نا اس کا بیسیکلی ڈیزائن ترتیب دیا تھا تاکہ اور اسی اور اسی ڈیزائن کو ہی آگے کوپی کرتے ہوئے پھر آج کل ٹرانسفارمر چل رہے ہیں اس کے بعد ایٹین ایٹی تھری میں تو یہ ہو گیا اس کے بعد ایٹین نائنٹی ون کی اندر ایک بڑے مشہور سائنٹیسٹ گزرے ہیں نیکولا ٹیسلا تو انہوں نے نیکولا ٹیسلا صاحب نے جو ہے یہ ٹیسلا کوائل بنائی تھی پھر تو اس کے بعد سے پھر یہ سسلہ آگے چل پڑا اور یہ آلٹرنیٹی کرنٹ جو ہے یہ اس کے ٹرانسفارمر سے ہیں بیسیکلی کیونکہ آپ کا پتہ یہ ہے کہ ڈی سی کرنٹ کے جو تھے وہ تو دوسرے صاحب تھے ایلوہ ایڈیسن صاحب تو مطلب جو آگے آلٹرنیٹی کرنٹ کے جو پائنیرز میں ہیں ان میں سے یہ ساری لوگ ہیں اور اس میں بڑا نام جو ہے وہ نیکولا ٹیسلا کا آتا ہے تو چلیں آیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کیا ورکنگ پرنسپل کیا ہے تو جیسے کہ یہ لفظ سے سمجھ آ رہا ہے کہ جی ٹرانسفارمر دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایک کہلاتا ہے ٹرانسفر اور دوسرا کہلاتا ہے فارم ٹرانسفر کا مطلب تو ہوا کہ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اور فارم کا مطلب وہ حالت یعنی کہ آپ الیکٹریکل انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ صحیح حالت میں مطلب ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹرانسفارمر کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے فریکنسی جو ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی اب پاکستان میں جو فریکنسی چل رہی ہے الیکٹریکل انرجی کی ساری جو بجلی کی ہے یہ ففٹی ہٹز ہے اب یہ جیسے تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس اس کے اندر ایک پرائمری سرکٹ ہے اور ایک سیکنڈری ہے اور ایک یہ سکوائر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی جو سکوائر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کور اور جو کور ہوتا ہے یہ سیلیکون سٹیل کا بنا ہوتا ہے ابھی جو سیلیکون سٹیل کی بیسیکلی یہ پترییاں ہوتی ہیں یا اس کو آپ لیمینیشن کہہ سکتے ہیں اردو میں ہم اس کو پترییاں بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ سیلیکون سٹیل کا بنا ہوتا ہے اور اس کی ایک سائٹ کی اوپر پرائمری کوائل ہوتی ہے اور دوسری طرف سیکنڈری کوائل ہوتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو دو کونسپٹ اور کلیر کر دوں ایک کہلاتا ہے سیلف انڈکشن اور دوسرا کہلاتا ہے میوچل انڈکشن تو جو سیلف انڈکشن ہوتا ہے اس کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ کام جو سٹارٹ ہوتا ہے بیسیکلی سب سے پہلے ہم وولٹیج اپلائی کرتے ہیں پھر کرنٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس کے بعد نورتھ اور ساؤتھ پول بن دیں اور اس سے فلکس بن جاتا ہے جانے کہ الیکٹر ماغنٹک ویو نکلتی ہے اگر ہم سیلف انڈکشن کی بات کریں یعنی کہ سنگل کوئل کی بات کریں تو اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ہم اس میں وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو کرنٹ اس میں شیفٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی ویو نکلنا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ای 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 ف یعنی کہ الیکٹر ماغنٹک فورس اگر یہ سنگل کوئل کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں سیلف انڈکشن اگر اسی طریقے جیسے تصویر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں اب دو کوئل ہیں درمیان میں کور ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں میوچول انڈیکشن یعنی کہ ایک جو لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے پرائمری کوئل جس کو ہم وی پی اور این ون کہہ رہے ہیں یہ والا جو ہے بیسیکلی یہ پرائمری ہے اس کے اندر جس وقت آپ وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو اس میں الیکٹر ملائیڈی فورس پیدا ہوتی ہے جو کہ کور کے ثروف سیکنڈری کوئل کے اوپر آ جاتی ہے تو یہ اس طریقے سے اس کا کوئی فیزیکل کنیکشن تو ہوتا نہیں ہے لیکن یہ کہ میگنیٹک کنیکشن ان کا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں میوچول انڈیکشن اب کور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں جتنا بھی فلکس پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا سارا اس میں ایزیلی پاس آن ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اس کی بیسکلی دو ٹائپس ہوتی ہیں ٹرانس فارمر کے ایک کیلاتہ ہے استپ اپ دوسرا کیلاتہ ہے اٹھ تبا loot تو پرائمری بات تو یہ ہے جو استپ کوٹس پروڈیوس ہوتا ہے اس میں والٹیج پہا ہوتا ہے اور کررنٹ پہا ہوتا ہے جبکہ جو سٹپ ڈاؤن ٹرانس فارمر رہا ہوتا ہے اس میں والٹیج پہا ہوتا ہے اور کررنٹ جو ہے وہburn اب میں اس کے آپ کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اب جیسے یہ دو آپ کو سرکٹ نظر آ رہے ہیں کہ ایک سرکٹ جو پرائیمری ہے اس کے اندر جو نمبر آف ٹرن ہے وہ کم ہے جبکہ جو سیکنڈری کوئل ہے اس کے اندر نمبر آف ٹرن جو ہیں وہ زیادہ ہیں اب جب زیادہ ٹرن والا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ یہ ہے کہ ظاہر پاتہ اس کی لیندھ بڑھ گئی کیونکہ وہ نمبر آف ٹرن زیادہ ہیں تو لیندھ بڑھ گئی تو جب لیندھ بڑھ جاتی ہے تو ظاہر پاتہ ہے کہ اس کی ریزیسٹنس بڑھ گئی یعنی کہ وہ کرنٹ کو زیادہ گھومنا پڑے گا اس کے اندر لیندھ کی وجہ سے تو جس وقت وہ لیندھ بڑھ جاتی ہے تو اس کی ریزیسٹنس بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کرنٹ اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وولٹ ایجاب ہو جاتا ہے اب اسی طریقے تو جو سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارم ہوتے ہیں اس کے اندر جو پرائیمری کوئل ہوتا ہے اس میں نمبر اوٹرن ہوتے ہیں زیادہ اور اس کا جو سیکنڈری ہوتا ہے اس میں نمبر اوٹرن ہوتے ہیں کم تو اب یہاں سے جب سٹیپ جب یہاں سے فلکس ٹرانسفر ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس میں کرنٹ کم ہو جائے گا اور اس کے بعد وولٹ ایجاب جو ہے مطلب کرنٹ اپ ہو جائے گا کیونکہ اس میں لیندھ کم ہے سیکنڈری کے اندر تو اس میں کرنٹ زیادہ ہو جائے گا جبکہ وولٹ ایجاب ہوتا ہے تو یہ اس کی بیسک دو ٹائپس ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پی ایم ٹی جو ہوتا ہے اس کی یہ ڈیفینیشن جیسے نظر آ رہی ہے کہ بیسک کے لئے جو انڈر گراؤنڈ الیکٹریکل کیبلز بغیرہ آ رہی ہوتی ہیں یہ وہاں سے یہ اپنی پرائیمری یا جو ہے نا وہ وولٹیج لیتا ہے جو کہ نورملی ایٹ تھاؤزنڈ وولٹ تک ہوتی ہیں اور یہ اس کو جو کنورٹ کرتا ہے یہ ون ٹوینٹی یا ٹو فورٹی وولٹ تک کرتا ہے کنورٹ تو اب جو ٹو فورٹی ہے وہ تو ٹو ٹوینٹی پاکستان میں چل رہا ہے تو یہ مطلب اس رینج کے اندر یہ اس کو کنورٹ کر سکتا ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کلاتا ہے سنگل فیس پی ایم ٹی ایک کلاتا ہے تھری فیس پی ایم ٹی اور ان کے کلر جو ہوتے ہیں وہ گرین اور گری ہوتے ہیں اور اس کے رکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی آپ کو ٹرانسفارمر گرین یا گرین کلر میں نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ پی ایم ٹی ہیں اور یہ وہ والی پی ایم ٹی ہیں جو کہ کمرشل یوز کے لیے نہیں ہیں بلکہ یوٹیلیٹی کسٹمرز وغیرہ جو ہوتے ہیں گھروں وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں یہ ان کی ہوتے ہیں اور جو یوٹیلیٹی دوسرے ہوتے ہیں اس کے کلر دوسرے ہوتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ جو یہ ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں بہت شکریہ